موسیقی 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 ملائم سنگھ نے اکھلیش کو سوپی 49 امیدواروں کی لسٹ ملائم کی لسٹ میں شیپال اور ان کے بیٹھی عادت تکاوینا لاروی آدھو کانگریس پر بنا رہے ہیں آر ایل ڈی کو ساتھ لینے کر دباہ وہ آر ایل ڈی کے مہاگٹ بندر میں شامل ہونے پر ابھی پیچ ہے یو پی میں اپنا دل میں صلح کی کوشش تیز کیندر منتری آنوپریہ پٹیل نے ماں کرشنہ پٹیل کو دیا اتھاکش بننے کا پرستہ و روحنیہ سے چنان لڑنے کی بات گئی بیئے بینیتا سوامی پرساد مورے نے پارٹی نتھتوک سوپی ٹک ٹک کے اپنے لسٹ کسی بھی طرح کی ناراضگی سے انکار کیا آر جی ڈی اتھاکش لالو پرساد نے کہا یو پی میں اخیلیش بنیں گے سی ایم سامپردائک طاقتوں کو کھاڑ پھیگنا ہے بیار جی ڈی اتھاکش و وششت نارائن سنگھ نے کہا اتھاکش میں مہاگٹ بندن ہوگا پرباوی شامل ہونے پر اب تک نہیں ہوئی یہ بات سماجبادی پارٹی کے نیتا جوہی سنگھ نے کہا اخیلیش کے نرتط میں چنان لڑیں گے پارٹی کو بہمت میں لے گا اخیلیش آدھا بیس جنوری کو دیوریا جائیں گے پھدر سین جی کی پنیتیتی پر آیوجت کارکرم محصہ لے گے گورکپور میں ایک پارٹی کا جھنٹا لگے گاڑی میں سینکڑوں کی سنکھیا میں ٹریک سوٹ ملے پولیس کا رئی کار بھائی کانگرس نیتا اور یو پی اتراخن کے پور سی ایم نارائندہ تیواری بی جے پی میں شامل اتھاکش شامیت شاہ نے کیا پارٹی میں سواکت اینڈی تیواری کے بیٹے روحی شیکھر بھی بی جے پی میں اتراخن سے مل سکتا ہے ویدھان سبا کا ٹکٹ اینڈی تیواری کے بہانے کانگرس نیسان سر پردیپ ٹامٹا کا بی جے پی پی پر نشانہ راجنی تک فائدہ کیلئی کیا جارہا ہے انڈی کا استعمار پی جے پی میں شامل اتراخن کانگرس کے پور وثیق شیش پال آرہ کارو پرائیمنٹ نیمیٹڈ بن چکی ہے کانگرس سالہ خمان کرتا ہے ورش نیتا ہوں کیا دیکھی ٹکٹ بٹوارے کے ساتھ اتراخن میں باغاوت المورا سے باجبہ کے پور وثائی کیلاز شرما نے کیا ٹکٹ بٹوارے کا ویروت چمپاوت میں بھی ٹکٹ کے دعویدار باقی ہوئے ٹکٹ کٹنے پر بھاچپا کے پور وزیلا مہ منتری نے سرستہ سے استیفہ دیا نویو سنگھ ستو نے عمر سر ایس سیٹ سے اور عمرندہ سنگھ نے لمبی سے اپنا نامانکان داخل کیا پرچہ داخل کرنے کے بعد ستو نے کہا کوئی پد نہیں چاہیے بس پنجاب بحال ہونا چاہیے موسیقی 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 شاید یہ صفایہ کرنے کے لیے کچھ ہو رہا ہے آج اعلان ہو گیا ہے کہ ہم لوگ سماجہ دی پارٹی کے ساتھ الائنس کریں اور الائنس ہوگا سرکار بنانے کے لیے اگر جو گٹ بندن ہوتا ہے یہ الائنس گٹ بندن بن رہا ہے وہ گٹ بندن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کانگریس اسیرو ہے اور وہ جس کے ساتھ جھرے گی وہ پارٹی بھی زیرو ہو جائے گی قرارہ جواب ملے گا تو اتر پردیش کی لڑائی ایک پارٹی ورسس دوسرے سب ہونے جا رہی ہے کیونکہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ آج سماجبادی پارٹی اور کانگریس سائی جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کا گٹ بندن ہو جائے گا مہا گٹ بندن اسے نام دیا جا رہا ہے یعنی بیہار کی ہی طرح پورا وپکش ایک طرف ہو جائے گا ایک ساتھ ہو جائے گا اور دوسری طرف ہو جائے گی بیچے پی لیکن گٹ بندن کے راستے میں اب بھی کئی مشکلے ہیں اس لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجبوری کا گٹ بندن ہے وہ گٹ بندن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ صفایہ کرنے کے لئے کچھ ہو رہا ہے مہا گٹ بندن بھی ہو جائے بیہار کی طرح ایک تبھاوی اور دھاردار گٹ بندن کا یہ سوروک بنے گا امید یہ ہے کہ جلدی سے جلدی الائنس کی گھوشنا ہو جائے اتر پردیش میں کرسی کی لڑائی اب بیہار کے طرح پر لڑی جائے گی یعنی بیجے پی کے خلاف سب ہی پارٹیاں ایک ساتھ اب سوال یہ ہے آخر جو سماجوادی پارٹی 2012 کے ویدھان سبات چناؤں میں 224 سیٹوں کے ساتھ بہومت میں تھی وہ پارٹی پانک سال بعد گٹ بندن کے ساتھ ہی کیوں تلاش رہی ہے دیش کی سیاست میں 2012 سے اب تک کافی بدلاؤ آ چکا ہے 2012 کے بعد اب تک آٹھ راجیوں میں بیجے پی کی سرکار بن چکی ہے اس لئے بیپکش بیجے پی کے رس کو ایک جٹ ہو کر روکنا چاہتا ہے حالانکہ گٹ بندن کے ساتھ ہی کسی سمجھوتے سے پہلے ہی الگ ہو رہے ہیں تو کیا یہ لڑائی بیجے پی کو ہرانے سے زیادہ اپنے آستتو کو بچانی کی ہے پہلے یہ بھی مانا جا رہا تھا کہ راشتریے لوگ ڈل بھی گٹ بندن میں شامل ہوگی لیکن اب سوتروں کے مطابق آر ایل ڈی کے ساتھ نہیں ہوگا اکھلیش کانگریس کا گٹ بندن آر ایل ڈی زیادہ سیٹوں کی مانگ پر اڑی ہے اکھلیش آر ایل ڈی کو 20 سے 22 سیٹے دینا چاہتے ہیں لیکن آر ایل ڈی 40 سیٹے مانگ رہی اکھلیش مانتری بہت پریش 6 مہینہ پہلے یہ بات کہہ چکے تھے کہ اگر کوئی بھی انہ پارٹیاں ہمارے ساتھ جو ہماری طرح سوچتی ہیں اور اتر پردیش کی مکاس کے لیے ہمارے ساتھ صحیح کرنا چاہتی ہیں تو ان کے ساتھ چلنے میں ان کو کوئی حرج نہیں ہے اتر پردیش کی لڑائی بی جے پی و سز رپکش اس لیے بھی کہی جا رہی ہے کیونکہ پششم بنگال کی مکھی منتری ممتاب اینر جی اور RJD پراموک لالو یادو بھلے ہی گڑ بندن میں شامل نہیں ہو رہے ہیں لیکن اکھلیش یادو کے سمرتھن میں شناو پرچار کریں گے لالو یادو پٹنا سے بیٹھ کر لخنو کی لڑائی کا پلین تیار کر رہے ہیں جس کے تہت لالو یادو کانگریز پر آر ایل ڈی کو ساتھ لے کر چلنے کا دواؤ بنا رہے ہیں دراصل کانگریز نے آر ایل ڈی کی پرمپراغت سیٹوں پر اپنے امیدواروں کی لسٹ تیار کر لی ہے اسی لیے آر ایل ڈی کے مہا کٹ بندھن میں شامل ہونے پر پیچ ابھی فسا ہوا ہے جونے سے ایک پربھاوی اور دھاردار گڑ بندن کا یہ سوروک بنے گا جس سے پوری طرح سے بھارتی جنیتہ پارٹی کا صفایہ سنیشت کیا جا سکے گا جس حساب سے مہا گڑ بندن میں سیٹوں کا بٹوارہ کیا جا رہا ہے وہ بھی اس باق کا اشارہ ہے کہ یہ سرکار بنانے سے زیادہ پی جے پی کو ہرانے کا گڑ بندن ہے مہا گڑ بندن میں جی ڈی او کو دو سیٹیں کرشنا پٹیل گھٹ والے اپنا دل کو دو سیٹیں مل سکتی ہے اب دو سیٹوں سے نتیش کمار اتر پردیش کی راج نیتی میں کیا بھومی کا نبھائیں گے یہ بڑا سوال جو بھی کانگریش نے فیشلا کیا ہے وہ کانگریش کا نیجی ماملہ ہے اور سماج وادی پارٹی میں نے پہلے ہی کہا تھا سائیکل پنچر نہیں ہوگی جنتہ اس بار خند خند کر کے بھیجی گی جس سے پھر کبھی دوبارہ سائیکل کے اتی اچاروں کا سامنا بیہار میں مہا گھڑ بندھن بننے سے ٹھیک پہلے ہی ملائم سنگھ یادوں نے اپنے ہاتھ واپس کھیچ لیے تھے پھر اتر پردیش میں مہا گھڑ بندھن کیسے کیا سرکار بنانے کے لیے یا بی جے پی کو ہرانے کے لیے تو کیا یہ مانا جائے کہ اتر پردیش میں مہا گھڑ بندھن مجبوری کا مہا گھڑ بندھن ہے اور وپاکش کے سامنے یہ مجبوری پی جے پی نے پیدا کی ہے کانگریس زیرو ہے اور وہ جس کے ساتھ جھرے گی وہ پارٹی بھی زیرو ہو جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی کو وہ روک نہیں سکتے وشال پانڈے زی میڈیا لکھنا شاید تبیلے کچھ باتیں زیادہ ہو رہی ہیں اور کہنے کے اناؤنسمنٹ کم ہو رہی ہیں کیونکہ پرسوں سے اس کے قیاس لگا جا رہے تھے کل یہ کہا جا رہا تھا کہ شام تک کسی بھی حالت میں اس کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گا لیکن آج بھی صرف بگاہٹ ہے اب تک جو فارمل اناؤنسمنٹ ہے جو بڑا اناؤنسمنٹ کیا جانا ہے گوشنا وہ نہیں ہو جائے انتظار ہے اس مہا گھٹ بندن کا کیا مہا گھٹ بندن میں دیری اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ مجبوری کا مہا گھٹ بندن تو نہیں ہے ہاں اگر گھٹ بندن ہو جاتا ہے تو کیا یہ مانا جائے گا کہ اخلیش یادم نے ہر جنگ جیت لی سائیکل نشان ملنے اور مہا گھٹ بندن ہونے کے بعد بھی اخلیش یادم کے سامنے کئی چنوٹیاں ہیں ہم ایک ایک کر کے وہ چنوٹیاں آپ کو بتاتے ہیں سائیکل نشانہ اور پارٹی دونوں پر قبضہ کرنے کے بعد ابھی بھی اخلیش یادم کے سامنے کئی چنوٹیاں ہیں اخلیش یادم کے سامنے پہلی چنوٹی اپرادک چھوی کے نیتاؤں کا ٹکٹ کٹنا جو اپرادک چھوی والے ملائم کی لسٹ میں شامل تھے اخلیش ان کے خلاف تھے سوطروں کے مطابق اخلیش کی لسٹ سے اتیک احمد، سگبت اللہ انساری، امبی کا چودھری گائیتری پرجاپتی، پنٹو رانا، نیرس سنگھ گھڑڈو اور رامپال یادو آؤٹ ہو سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان نیتاؤں کو آؤٹ کرنا ملائم کا اپمان نہیں ہوگا اخلیش یادو ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی کریں گے نیتا جی کا آشرباد لے کر کریں گے ایسے میں بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اخلیش یادو نے اپرادک چھوی کے نیتاؤں کو اب نیتا جی کا آشرباد نہیں ملے گا اخلیش یادو کے سامنے دوسری چنوٹی پریوار کے پیار کو بنائے رکھتا اب تک یہ مانا جا رہا ہے کہ اس پورے ویوات سے ملائم پریوار دو گھٹ میں بڑھ گیا ہے ایک اخلیش کے ساتھ دوسرا ملائم کے ساتھ سوال یہ ہے کہ اب اخلیش پریوار کے پیار کو ایک جھٹ کیسے کریں گے ملائم نے جو لسٹ اخلیش کو سونپی ہے اس میں شففال یادو، ان کی بیٹے آدھتیر اور پرتیق یادو کی پتنی اپڑنا یادو کے نام شامل ہے اخلیشن ناموں پر ہامی بھر کر پریوار کی رار کو کچھ کم کر سکتے ہیں ملائم